حضرت ایک بڑا دلچسپ سوال سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے یہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم جب اپنے خداوں سے دعا مانگتے ہیں اور ان کے وہ کام بن جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ تو اور پکا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اس خدا نے ہمارے کام بنا دیا تو پھر اب وہ تو اور زیادہ گمراہی میں چلتے چلے جائیں گے تو پھر حضرت وہ کیا کریں ان کا تو اور عقیدہ پکا ہو گیا جھوٹے خداوں کی سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے خود کہہ دیا ہے میرے بارے میں کوئی کیسے بھی گمان کرے گا میں ویسے ہی ہوں اب اگر وہ اپنے بوت کو پکار رہے ہیں تو بوت کو پکار کے اس سے رزق مانگ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بوت کے ذریعے سے رزق دے دوں گا جو آج بھی اپنی دکانوں کو خدا سمجھ کے بیٹھتا ہے رازی قسم بھی میں اس کے ذریعے سے اس کو رزق دیتا ہوں جو بندہ کہتے ہیں یہ شراب بینے سے میرا رزق چلے گا تو میں اسی طرح کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو سرات مستقیم کو واضح کر دیا کموں بیش ایک لاکھ چوبیس زار نبیوں کے ذریعے سے معاملات کو واضح کر دیئے لہٰذا اب سچا جھوٹا بلکل واضح ہے اب بھی اگر آپ راستہ دوسرا اختیار کرتے ہیں اور بوت کے سامنے کھڑے کو پکارتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں بوت سچے ہیں تو یہ آپ کی حماقت ہے یہ ظلالِ بید دور کی گمراہی میں آپ جا گریں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ بوت کو پوچھنا ہے کھلا شرک ہے لہذا یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو رکھا ہی ٹیسٹ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس غیر مسلموں کو بھی کام کر دیتے ہیں مشرک و شرک کے راستے سے روٹی دیتے ہیں معاہد کو توحید کے راستے سے دیتے ہیں اسی کو تو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر یہی پہ سارے معاملے کھل جائیں اور پتھر گبوت کو پکاریں ملے کچھ نہ تو پھر وہ تو ان کا اعتقاد ختم ہو جائے گا وہ تو خدا کو پکاریں گے پھر تو پھر ایمان بالغیب کیا ہوا ایمان بالغیب ہی اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کی انسان کو تردد میں رکھتا ہے پھر دیکھتے ہیں کون تردد سے نکل کے ایک سالی راستہ سیاد مستقیم کا پکڑتا ہے جو پکڑتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیابی پاتا ہے زبردست ماشاءاللہ بہت ہی مچھا جواب ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی ہوگی